بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام بھائیوں کو اسلام علیکم اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ سب بھائیوں کو میرے طرف سے خوشحام دید اور یہ ایک چھوٹا سا ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے دیجیٹل سسٹم لگا ہے ون نینٹی چینلز کا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سرویس بھی ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تقریبا یہاں پہ ہم چھوٹے سے شہر میں ہیں مگر ہر ممکن کوشش کی ہے اپنے طرف سے کہ دوستوں کو یا ہمارے جو کسٹمر ہیں ان کو اچھی سرویس پروائیڈ کریں تو یہ سسٹم میں ہمارا اور سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس یوپیس لگا ہوا ہے یہ یوپیس 3.5 کےوی کی ہے جو ہمیں ہر وقت بہت زبرز بہت دے رہا ہے اس کے پیچھے ہم نے ٹوب لر کے بیٹریوں بھی لگائے ہیں مگر یہ جو بیٹریوں ہیں وہ تقریبا 8 سے 9 گھنٹے ہمیں بہتر طریقے سے وہ سرویس دے رہے ہیں یعنی کہ بیک اپ دے رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک چھوٹے سے کوشش تھی اپنے جتنا ہو سکا ہے ہم نے اپنی کمرے کو بھی ڈیویلپ کرنے کوشش کیا ہے اور حرامت علیسہ کولنگ کا بھی خیال رکھا ہے کیونکہ اس کو تقریبا 25 ڈگری سے نیچے نیچے ہر وقت اس کو رکھتے ہیں ہم اپنے کولنگ کو اور یہ ہمارے ناؤس کے چینلز ہیں اور یہ سسٹم لگا ہوا ہے اور یہ ہم جو کمپنی کے کیس چلا رہے ہیں کیونکہ دیجیٹل سسٹم ہے کیس کی اوپر اگر آپ پاکستان کے اندر کوئی بھی دوست اگر دیجیٹل سسٹم چلا رہا ہے اور دیجیٹل سسٹم چلانے کے باوجود اگر وہ کیس نہیں لگا رہا تو میرے خیال میں پھر تو وہ دیجیٹل سسٹم ہی بیکار ہے اگر آپ کے پاس اگر کیس نہیں ہے تو آپ سمجھو کہ آپ ایسے سمجھو کہ تقریبا میرے خیال میں آپ ایسے سمجھو کہ السلام علیکم تمام بھائیوں کو میرے طرف سے بہت بہت خوش آمد میرے یوٹیوب جینل پہ تو میرے بھائیوں میں اس ٹائم اپنے شہر بیریاروڈ میں ایک انٹرنیٹ دیجیٹل سسٹم چلا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سروس بھی پروائیڈ کر رہے ہیں کچھ چیزہ چیزیں ہیں میں اپنے چینل پہ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ اگر پاکستان کے اندر آپ آگر سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک بہترین سروس کیبل پہ کچھ پانچ روپے کمانے بھی ہیں اور سروس بہتری طریقی سے پروائیڈ کرنا ہے تو میرے خیال میں جو میرے ایکسپیرینس ہے تقریباً دوہزار سترہ کے لاسٹ میں دیجیٹل سسٹم میں میں کنورٹ ہوا گیا تھا دوہزار سولہ کے لاسٹ میں تو ہو گیا تھا مکمل اپنا انالاک سسٹم ختم کر کے دیجیٹل سسٹم پہ شفٹ ہو گیا تھا تو میرا جو ایکسپیرینس ہے میرا جو جرنی ہے اس دیجیٹل سسٹم پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیبل ہے تو وہ دیجیٹل سسٹم پہ ہے اگر آپ کے پاس ایک سٹیپ اور بھی ہے اگر آپ آگے چل کے جو ہے فائبر ٹو ہوم پہ جانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم گھر گھر میں اندر فائبر ٹو ہوم پہنچا دیں کیونکہ آج کے وقت میں کیونکہ بجلی کا ایک بران سی بران ہے ایسا سمجھو کہ بجلی ار وقت آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے کیونکہ ایسے پروگرام آ جاتے ہیں جو اس ٹائم آپ کے پاس بجلی نہیں ہوتا تو کسٹمر پریشان ہوتا ہے کیونکہ کسٹمر آج کل اپنے پاس بیک اپ تو رکھا ہوا ہے ان کے پاس سولر سسٹم بھی ہے یو پی سسٹم ہے جنریٹر سسٹم ہے اگر آپ کا کیبل کہیں پہ رک جاتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنے ہیڈن کو تو ایک طریقے سے آپ چلا لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ ٹونٹی فور آور پہ اپنے ہیڈن کو کنورٹ کر دیا آپ نے یو پی سسٹم لگا دیا آپ نے جنریٹر لگا دیا آپ نے بیک اپ تو بڑی بہتر طریقے سے دیا آگے چل کے ہمارے پاس سب سے بڑا جو مشکل آ رہا ہے وہ مشکل آ رہا ہے ہمیں جو ہیں لینوں پہ جیسے کہ مثال کے طور پر میں کسٹمر کو دے رہے ہیں تو ہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم فائبر ٹو ہوم پہ چلے جائیں فائبر ٹو ہوم پہ ماشاءاللہ بہت بڑے سٹیز سٹیز جو ہے اسلام آباد ہے آپ کا لاہور اور کراچھی یہ تو بڑے سٹیز جو ہیں وہ فائبر ٹو ہوم پہ کنورٹ ہوئے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ ڈیجیٹل سسٹم پہ کنورٹ نہیں ہوئے کیبل جو ہیں نا وہ ڈیجیٹل سسٹم سے انالاک سسٹم کو میں تو بالکل ایک سے سمجھتا ہوں کہ ایک دکیانوسی سسٹم ہے جس میں آپ نہ جو کیبل پروائیڈر ہے وہ کمارا ہے نہ اگلے کو جو جس کے پاس وہ جا رہا ہے آپ کے سرویس جا رہا ہے نہ اسے بہتر طریقے سے ایک سرویس مل رہا ہے وہ ایسا سمجھو کہ بڑی کوششوں کے بعد آپ نے نوڑے لگا دے ہر طریقہ کیا اس کے باوجود بھی اس کے پاس جو ہے وہ ریزلٹ پرفیکٹ نہیں جا رہا ہے اور میکسیمم آپ سے چورانوے چینل سے اوپر تو دے نہیں سکتے انالاک پہ وہ ڈیجیٹل سسٹم وہ ہے جس پہ آپ ہزار چینل تک گیارہ سو چینل تک بھی جا سکتے وہ آپ کے پاس اتنی کیپسٹی ہے تو میرے تمام بھائیوں کو جو کہ پاکستان کے کیبل آپریٹروں ان کو تو میرے یہی صلاح ہوگا کہ گورنمنٹ کے جو رولز ہیں اس کے رولز کے مطابق آپ انٹرنیٹ اپنے ڈیجیٹل سسٹم پہ کنورڈ ہو جائیں اگر آپ ڈیجیٹل سسٹم پہ کنورڈ ہوں گے یقین کرو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا کتنی انکم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ آدھے سے زیادہ جو مثال کی طور پر آپ جب جس جگہ پہ آپ لاکھ روپے کمارے ڈیجیٹل سسٹم پہ آپ کنورڈ ہو گئے تو آپ دکنا دکنا کمانا شروع کرو گے کیونکہ آج کل ہے کہ گھر کے اندر چار چار پانچ پانچ ٹیلیویزن لگے ہوئے آپ کیا کرتے ہو کہ ان سے تو صرف آپ ایک ٹیلیویزن کا جو ہیں چارجز لیتے ہو مگر اندر آپ کو پتا نہیں کہ اندر ہو کے آ رہا ہے سو سروس کو بہتر کرو گورنمنٹ کے رولز کے مطابق چلو اور کیبل کو جو اگر آپ ڈیلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیبل کو کس طریقے سے بچانے کیبل کو بچانے کیسے طریقہ یہی ہے کہ آپ انڈرڈ پرسن ڈیجیٹل پر شفٹ ہو جائے کسٹمر کو ڈیجیٹل پر شفٹ کر سٹا بوکس اچھے لگائے ہاں گورنمنٹ کو یہ ہونا کرنا چاہیے کہ جو ڈیجیٹل کے ایکویمنٹ ہے مثال کے طور پر سٹا بوکس ہے اس کے اوپر ٹیکسس ہیں اس کو ہٹا دیا جائے جیسے ہاں ہم ڈیجیٹل ریسیور لیتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسس ہے نہیں وہ میرے خیال میں ایسے گروزی میں یا کسی بھی طریقے سے آتے ہیں گورنمنٹ کو رکھنا چاہیے تھوڑا سا ہلکا آت رکھنا چاہیے کہ یہ انڈسٹری کو گروت ہونا چاہیے یہ انڈسٹری گروت کرے اور اس میں سے جو بھی ہمیں جو اگر کیبل آپریٹر کمائے گا کیونکہ کیبل آپریٹر کے پیچھے ایک ایسے سمجھو کہ ماشاءاللہ سے یہ انڈسٹری تھوڑا سا نہیں اگر یہاں پہ پاکستان میں چار ہزار ہیڈر ہیں یا چار ہزار کیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس سے پندرہ لاکھ لوگوں کا روزگار اس سے جوڑا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑا زبردست طریقے سے ٹیکسس دیتے ہیں اور کیبل آپریٹر سو اس لیے میں تو گورنمنٹ کا توجہ اس پہ دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پہ خصوصی توجہ دے ڈیجیٹل سسٹم پہ لے کے جائے اور اس کے بعد جو ڈیجیٹل سسٹم کے جو مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس پیمنٹ نہیں ہے وہ بورا ہے کہ بھئی چلو ہمارے پاس پیمنٹ نہیں ہم ڈیجیٹل پہ شفٹ کیسے ہو جائے تو گورنمنٹ اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے اگر ریلیف اس طریقے سے دے اگر آپ اسے وداوٹ انٹریسٹ کے کرزے دیں اگر انٹریسٹ اس میں دو پرسنٹ بھی ہے تو کوئی بہت سارے کیبل آپریٹر وہ لینا نہیں چاہیں گے وہ بلے کہ ہم اس کی اوپر انٹریسٹ کیوں دیے تو الحمدللہ سے پیمرہ جو ہمارا ریگرور تھرارڈی ہے وہ ماشاءاللہ سے کما بھی رہا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے تو میرے خیال میں جو برے حالات آج کیبل آپریٹر کے وہ نہیں ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو آئی پی ٹی وی پہ کنورٹ ہونا چاہیے آئی پی ٹی وی پہ شفٹ ہو میرا تو یہی ہے خیال ہے کہ میرا جو سوچ ہے کہ بھئی اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ آئی پی ٹی وی کے لیسنس کیبل آپریٹروں کے جو لیسنس ہیں ان میں شفٹ کر دیں اس میں اس کو لگا دیں کیونکہ اگر اس سے بہتر شہروں کو سمجھنے والا کیبل آپریٹر ہے اور کیبل آپریٹر کس طریقے سے اپنے سرویس کو پہنچا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں وہ دن رات ایک کر کے یہ کرونا کے وقت میں بھی ماشاءاللہ سے اپنی جانوں کے پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی بڑے کوششیں کیے ان لوگوں نے کہ یار ہم کسی بھی طریقے سے اپنے سرویس کو کسی طریقے سے ڈیم نہ کرے سرویس کو اپنی طریقے اپنے کہیں پہ بھی نہ ڈسکنیکٹ نہ ہو ہمارا کیونکہ اگر ایک کیبل آپریٹر اگر ڈسکنیکٹ آپ دیکھیں آج تو چلو ٹھیک الیکٹرونک میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا سے آپ تھوڑا سے پیچھے آپ کے ڈیجیٹل میڈیا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کے پاس الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا کو پہنچانے والا جو ہے وہ کیبل آپریٹر ہے اگر وہ کیبل آپریٹر اپنی سرویس جب تک نہ پوچھے تب تک وہ نیوز جو ہے نا وہ سارویس تک نہیں جا سکتا سو میرا لاست میں اور اپنے اس ویڈیو کے انڈ میں صرف اور صرف اپنے بھائیوں کو یہ ایک پیغام ہے بھرائے مہربانی بھرائے مہربانی اپنے کیبلوں کو ڈیجیٹل کے اوپر شفٹ کر لیں اور الحمدلہ ڈیجیٹل بیسے شفٹ نہ کریں جان لگائیں دن رات ایک کریں محنت کریں اللہ جانتا ہے یہ ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ صرف بہتر صرف ہے اور بہترین آپ کو ریزلٹ اس کا مل سکتا ہے اور بہترین ریزلٹ ملے گا میرا پیغام انشاءاللہ نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو آگے ٹیکنیکل چیزیں بھی بتائیں گے کہ بھئی ہم کیا کیا جو ہے نا اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں اپنے کام میں تینکیو ویرمچ خدا حافظ